دوستو ذرا کرونا وائرس کا ٹائم یاد کیجئے گھورائیے مت میں اس ٹائم سے ریلیٹڈ آپ کو کوئی بری خبر نہیں سنانے لگا نہ آپ کو کسی ماضی کی تلخ یادوں کی طرف لے کر جانے لگا ہوں میں آپ کو چائنہ میں بننے والا وہ ہاسپیٹل یاد کروانا چاہتا ہوں جو کہ چائنہ نے صرف تقریباً دو ہفتوں کے اندر کمپلیٹ کر لیا تھا یہ کوئی جھوٹا موٹا ہاسپیٹل نہیں تھا یہ کافی بڑا ہاسپیٹل تھا ایک ہزار بیڈز کا آپ جتنے مرضی ترقی آفتہ ملک ہو جائیں اتنا بڑا ہاسپیٹل کھڑا کرنے میں آپ کو کئی مہینے لگ جاتے ہیں وہیں پر یہ کام چائنہ نے کیا صرف دو ہفتے میں اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت چائنہ نے پوری دنیا کو حیران پریشان کر دیا کہ ایک انتہائی سٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپیٹل دو ہفتوں میں اس قوم نے کیسے کھڑا کر لیا آج دوستو اسی قوم نے 57 منزلہ یعنی کہ 57 منزلہ ایک پوری سکائے سکریپر کھڑی کر دی وہ بھی صرف اور صرف 19 دنوں میں یعنی کہ اتنی اونچی اتنی بڑی بیلڈنگ کھڑی کرنے میں چائنیز نے تین ہفتے بھی نہیں لگائے یہ دو بیلڈنگز ہمیں صاف اس بات کا ثبوت دیتی ہیں کہ بھائی صاحب چائنیز لوگ مشینے ہیں مشینے ان کا شاید دن یہی ہے کھاؤ پیو سو اٹھو کام کرو باس مطلب جہاں دنیا اپنی باقی روٹین میں ڈیفرنٹ چیزوں کو ایڈجیسٹ کرتی ہے کھانے پینے سونے جاگنے کو وہیں پر ایسے لگتا ہے کہ چائنیز قوم کام کے بیچ میں اپنی باقی ساری روٹینز کو ایڈجیسٹ کرتے ہیں اس لیٹسٹ 57 منزلہ یا 57 سٹوریز بیلڈنگ کا نام یا اس پروجیکٹ کا نام رکھا گیا ہے مینی سکائے سٹی اب چائنہ کے مزدوروں اور انجینئرز نے اس بیلڈنگ کو ریکرڈ ٹائم کے اندر کیسے کھڑا کیا یہی ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے ویڈیو انتہائی مزیدار انتہائی حیرت انگیز اور انتہائی دلچسپ ہونے والی ہے بس ویڈیو کا فل مزہ اٹھانے کے لیے آپ کو ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک پورا ضرور دیکھنا ہے ساتھ ہی دوستو آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کہ ایک تو ویڈیو کیو پر لائک کے بٹن کو پریس کر دیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ بنے ہوئے بیل کے آئیکن کو لازمان پریس کر دیجئے گا میں نے ویڈیو کے شروع میں آپ لوگوں کو کہا تھا کہ چائنیز لوگ مشینے ہیں مشینے میرا تو یہ ماننا ہے آپ دوستوں کو بھی یہ بات سچ لگتی ہے یا نہیں سادہ سا ہاں یا نہ میں اپنا جواب مجھے نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا سب سے پہلے تو دوستوں میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ چائنہ میں کھڑی ہونے والی یہ نیو بیلڈنگ اپنے آپ میں ایک ورلڈ ریکڈ ہے پوری دنیا میں اس سے پہلے اتنی اونچی اور اتنی بڑی بیلڈنگ اتنے ریکڈ ٹائم میں نہیں کھڑی کی گئی اس بیلڈنگ کی ٹوٹل سٹوریز ہیں 57 اور اس کو کھڑا کیا گیا ہے صرف اور صرف 19 دنوں میں یہ بیلڈنگ موجود ہے چائنہ کے ساؤدرن پروونس ہنان میں جس شہر میں یہ بیلڈنگ تعمیر کی گئی ہے یا کھڑی کی گئی ہے اس کا نام ہے چینگ شاہ یہ بیلڈنگ ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ چائنہ ہائی سپیڈ کنسٹرکشن اور کٹنگ ایج انجینرنگ میں دنیا سے کئی سال آگے ہے اس بیلڈنگ کی کمپلیشن کے اگر فوٹیجز دیکھی جائیں تو آپ کو صاف پتہ چل جاتا ہے کہ ہر ایک فلور کو انتہائی بہترین طریقے سے تعمیر کیا گیا ہے اینٹ کے اوپر اینٹ رکھی گئی ہے ایسا بھی کچھ نہیں کیا گیا کہ بنا بنایا مٹیریل لا کر کھڑا کر دیا گیا نئی صاحب پروپر کنسٹرکشن کی گئی ہے جیسے کسی بھی دوسری بیلڈنگ کی کی جاتی ہے مزے کی بات یہ ہے کہ چائنیز انجینئر اور چائنیز مزدور اس بیلڈنگ کے اندر ایک دن میں تین فلورز کو کھڑا کیا کر دے تھے وہ بھی کمپلیٹ دماغ بھگ سے اڑ جاتا ہے جب بندہ یہ سوچتا ہے کہ تین فلور کھڑے کر دیئے وہ بھی چوبیس گھنٹوں کے اندر اندر جو لوگ کنسٹرکشن کا کام جانتے ہیں یا اس فیلڈ سے بابستہ ہے ان کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں کس قدر تیز رفتار کنسٹرکشن کی یہاں پر بات کر رہا ہوں یہ بات ہیومنلی پوسیبل تو نہیں لگتی لیکن چائنیز کمپنی نے یہ پوسیبل کر دکھائی ہے مزے کی بات یہ ہے کہ اس بیلڈنگ کو کھڑا کرتے ہوئے ہر قسم کے سیفٹی پروٹوکول کنسٹرکشن پروٹوکول یا کسی بھی اس فیلڈ سے ریلیٹڈ دوسرے تمام پروٹوکولز کو فلی فالو کیا گیا ہے ایسا نہیں کیا گیا بس کہہ دیا کہ بیلڈنگ کھڑی کر دو نہ سیفٹی میرز کو دیکھا نہ کسی سیفٹی پروٹوکول کو فالو کیا نہ کسی اور رول کی نہ ریگولیشن کی کوئی پرواہ کی بس سوچا ہوا تھا کہ بیلڈنگ کھڑی کرنی ہے اتنے دنوں میں کرنی ہے تو کر دی نہیں دوستو ایسا بلکل نہیں ہے اس بیلڈنگ کی سیفٹی سے ریلیٹڈ باقی تمام چیزوں سے ریلیٹڈ جتنی بھی سیٹیفیکیشنز ہیں وہ بھی فولی آثنٹک ہیں کمپلیٹ ہیں مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ یہ تمام ڈیٹیل سن کر حیران ہو رہے ہوگے کہ یہ سب کچھ کیسے پوسیبل ہے ابھی رکیے حیرت کا ایک سب سے بڑا بوم تو ابھی میں نے اپنے پاس سنبھال کر رکھا ہوا ہے وہ میں بھی آپ کو بتانے لگا ہوں آپ کی اوپر پھوڑنے لگا ہوں یہ بیلڈنگ چائنہ نے آج نہیں بنائی یہ بیلڈنگ چائنہ نے آج سے آٹھ سال پہلے بنائی تھی اب آپ یہ سوچئے کہ آج آٹھ سال بعد چائنہ کنسٹرکشن کی فیلڈ میں کیا کیا موجزات کر رہا ہوگا اس وقت چائنہ جو پوری دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور بن چکا ہے وہ انہی تمام وجوہات کی بنا پر بنا ہے کہیں پر یہ ریگستانوں کو نخلستانوں میں کنورٹ کر رہا ہے وہ بھی دنوں کے اندر اندر مطلب اندازہ لگائیے کہ ایک نہیں ملٹیپل جگہیں ایسی ہیں جہاں پر ریگستان تھے وہاں پر چائنیز کمپنیز نے آ کر درخت لگائے پودے لگائے اور ان ریگستانوں کو نخلستانوں میں کنورٹ کر دیا ان نخلستانوں کے اندر اور تو اور پانی تک پہنچا دیا یہی وہ چائنہ ہے جس نے ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے ایفریقہ کے ایک ملک کے اندر بیس ہزار جی ہاں بیس ہزار گھر کھڑے کر دیئے وہ بھی ایک نہیں دو نہیں صرف تین دنوں کے اندر اندر چائنہ نے اپنی جو پولیسی رکھی ہے کہ ہمیں کسی سے لڑنا نہیں ہے ہمیں صرف کام کرنا ہے اس پولیسی نے چائنہ کو جتنا فائدہ دیا ہے اتنا کسی بھی دنیا کے دوسرے ملک کو نہیں دیا چائنیز کوم نے یہ سوچ لیا تھا کہ ہم سب کو کام کرنا ہے چائنہ کے اندر ہر بندہ آپ کو کام کرتا ہوا نظر آئے گا ہر گھر میں کوئی نہ کوئی چھوٹی موٹی پروڈیکٹ آپ کو بنتی ہوئی نظر آئے گی چائنہ نے خود کو پوری دنیا کا سب سے بڑا مینفیکچرر بنایا اور کسی بھی چیز کا بنایا دنیا میں کوئی ایسا آئٹم نہیں کوئی ایسی کھانے کی چیز نہیں جو کہ چائنہ کے اندر نہ بنتی ہو اور جب چائنہ نے یہ تمام چیزیں بنا لی ایک بہت بڑا مینفیکچرر بن گیا تو دوستو پھر پوری دنیا اس کے سامنے تھی ایز ایک کنزیومر مارکٹ امریکہ اور چائنہ کی کتنی بڑی دشمنی ہے اختلاف ہے سب کچھ ہے لیکن آپ جانتے ہیں کہ چائنیز پروڈیکٹس کی سب سے بڑی کنزیومر مارکٹ امریکہ کے اندر ہی موجود ہے چائنہ کی کئی میجر بڑی بڑی اور کئی چھوٹی چھوٹی لا متناہی مطلب انکاؤنٹبل چیزوں کا پروڈیکٹس کا ایک بہت بڑا چنک تو صرف امریکہ کی ایکانومی کھا جاتی ہے سوچیں امریکی چائنہ کے ساتھ دشمنی کرنے کے باوجود ہر سال بلینز آف ریوینیو مطلب اتنا ریوینیو کہ میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے وہ اسی چائنہ کو دے رہے ہوتے ہیں کیونکہ مجبوری بن چکا ہے چائنہ پوری دنیا میں چائنہ اپنی انویسمنٹس کر چکا ہے لوگوں کو ملٹیپل چیزیں بنا کر دے رہا ہے کہیں پر بیلڈنگز کھڑی کر رہا ہے کہیں پر ہاؤزنگ سوسائٹیز کھڑی کر رہا ہے کہیں پر حکومتوں کو کرزے دے رہا ہے چائنہ نے اپنی جو منوپلی بنا لی ہے اس وقت اس پوری دنیا میں اس کو توڑنا تقریباً ناممکن کے قریب ہی سمجھیں میں سوچ رہا ہوں کہ ایک ویڈیو اس ٹاپک پر بھی بنا دی جائے کہ چائنہ نے برعظم افریقہ کے اندر بیس ہزار گھر تین دنوں کے اندر اندر کیسے کھڑے کر دیئے وہاں کام کرنے والی ان مشینوں نے کون سا ایسا جادو چلایا اب اگر آپ اس ٹاپک کے اوپر میری ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اس کے ساتھ ہی دوستوں ہم اپنی آج کی اس ویڈیو کو یہاں پر کرتے ہیں دی اینڈ امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آج کا یہ وائس آور آپ کو پسند آیا ہوگا ویڈیو کو بند کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کہ ویڈیو کی اوپر لائک کے بٹن کو پریس کر دیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ بنے ہوئے بیل کی آئیکن کو لازمان پریس کر دیجئے گا باقی اپنا بہت خیال رکھے گا انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے کسی نئی بہترین قسم کی ویڈیو کے ساتھ شکریہ موسیقی